بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے جو اہم ریسپی ہے وہ ہے لائسان ادرک کا پیسٹ بنانا تو لائسان ادرک کو سیو کیسے کرنا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کام ہوتا ہے ہم گوشت کی طرف لگ جاتی ہیں اور اس کو بنانے میں اور جب ہم لائسان ادرک کی طرف آتے ہیں تو پھر بڑی دفکلٹی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ابھی لائسان ادرک بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی چھیلنا ہے اور وہ بھی ڈالنا ہے پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ جلدی کام ہو جائے جلدی کام ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلی اس کو سیو کر لیں تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے لیسن اور ادرک لیا اس کا چھلکہ اتار کے اس کو ایسی کارٹ لیا ہے کارٹ کے تو اب میں ان کو ایک چوپر لیا ہے چوپر کے اندر اس کو چوپ کر لوں گی پھر اس کو بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں اس میں بلینڈ کریں گے اور اس کا پیسٹ بنائیں گے اور جس کے لیے مجھے بلکل یہ تھوڑا سا آئل لیا ہے آئل اس کے اندر شامل کروں گی اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور میں نے کوئی چیز نہیں لی نہ کوئی تنا آپ کی پریشانی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں ڈلیں گی بس یہ ہی ہے کہ آپ کو چھیلنا پڑے گا اس پہ محنت ہوگی تو یہ پہلے ہی آپ کر کے ریڈی لہسان ادرک کو راکھ لیں تو آپ کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی تو میں اسی طرح رکھ لیتی ہوں جس طرح میں سیوڑ کرتی ہوں میں آپ سے یہ ٹھیکہ شیئر کرتی ہوں کہ آپ میں اس کو چوپ کروں گی لہسان ادرک کو سارے کو چوپ کر کے تو پھر بلینڈ کروں گی اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم لہسان ادرک فریج میں رکھ لیتے ہیں سیوڑ کر کے تو وہ گرین سا ہو جاتا ہے اس کا کلر تو گرین کیوں ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں صرف یہ دیکھیں بلینڈ کرتے ہوئے آئل کے دو ٹیبر سپون ڈال دینا ہے اور وہ آپ کا دو ویگ تک لیسن کبھی بھی خراب نہیں ہوگا وہ جب تک آپ کا استعمال ہو جائے گا لیکن اس کا کلر نہیں چینج ہوگا اور اس میں بلکل تھوڑا سا ہم نے پانی شامل کرنا ہوتا ہے کیونکہ پانی شامل کریں گے تو وہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں اور سیو کرنے کا طریقہ بھی پھر آپ کو بتاتی ہوں جی تو لہسان ادرک میں نے چوپر میں شامل کر لیا ہے خس بے ضرورت اور اس کو آپ میں چوپ کروں گے یہ دیکھے جی اتنا میں نے چوپ کر لیا ہے باریک ہو گیا ہے آپ اسے جنگ میں ڈالوں گی اور اسے پلینڈ کر لوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے اور وہ بھی میں آپ کو دخاتی ہوں اب میں اس میں تو ٹی بل سکون آئل شامل کر دوں اس کا کلر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہ آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا پانی لوں گی جو بلینڈگ میں ہمیں اسانی ہو سکے جی تو یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بلینڈ ہو چکا ہے ہمارا لہسان ادرک یہ دیکھیں ہمیں اسے ایک بول میں نکال دید جی تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے طریقے سے اسے بلینڈ کیا ہے لہسان ادرک کے پیسٹ کو اور اور وائٹ بھی ہے اور بلکل سوفٹ سوفٹ کریمی فوام میں آگیا ہے اور میں باقی کا بھی اسی طرح کر لوں گی پھر اس کو سیو کرنے کا تریقہ آپ کو بتاتیوں تو بہت اچھا رہے گا اس کا کلر بلکل چیز نہیں ہوگا جی تو یہ دیکھیں لہسان ادرک بلکل بہت اچھے طریقے سے یہ بلینڈ ہو چکا ہے اور کریمی کریمی فوام میں ہے اب اس کو میں جی سیو کروں گی آپ نے دبا لینا ہے اور شیشے کا جہر بھی لے سکتے ہیں پلاسٹک کا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں سیو کر سکتے ہیں اور یہ ایک ٹرے میں نے لی ہے اس ٹرے تھوڑی چی دیپ ہے اور سب سے پہلے میں اس میں شامل کرتی ہوں اور اس کو ہم دھوکے ہیٹے کے لیے راکھ دیں گے فریزر میں اسے فریز کر دوں گے فریز کرنے کے بعد پھر میں اس کے کیوب بنا دوں گی اور وہ آپ ایک پیکٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں کیوب کی شکل میں اسے کاٹ کے تو وہ آپ کے بہت کام آئے گا جب بھی آپ کو ہی ریسپری سالنن بنائیں گے تو جلدی سے ایک کیوب نکالا اور نکال کے تو اسے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے تو باقی کا جو ہے وہ میں اس پلاسٹک کے جال میں سیو کر دوں گی یہ ہم نے فریز نہیں کرنا یہ ہم نے فریز میں رکھنا ہے تو یہ میں فریز میں رکھوں گی اور اس کو پھر اچھے طریقے سے ہم اس کے کیوب کٹ لیں گے ٹھیک ہے جی یہ لیکھیں اہت اچھے تریقے اس کی لیولنگ کر دینی ہے آپ نے ایک جیسا بلکل ہونا چاہئے اور پھر اس کو ہم جب یہ بلکل اچھے طریقے سے جم جائے گا تو پھر اس کو ہم کیوب کی شکل میں کٹ لیں گے تو دو طریقوں سے میں آپ کو لحسن ادرک سیو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو کبھی بھی ہمارا لحسن ادرک گرین نہیں ہوگا خراب نہیں ہوگا کلر اسی طرح رہے گا تو انشاءاللہ آپ ضرور ہیپی ہوں گے میری اس ریسپی سے یہ داری ہے جلدی سے کچن میں جائیں اور جا کے اپنے لحسن ادرک کی تیاری کریں چیت ویورس 2 آورس کے پارے میں لحسن ادرک کا پیس جو بنا کے رکھا تھا ٹری میں تو وہ میں نے نکال دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ لائنے بھی لگا دی ہیں اور ان کو کیوب کی شکل میں ہم کٹیں گے اور یہ دیکھیں یہ کو میں نے ایسی کیا ہے یہ بلکل ایسے آپ نے چکور کٹ دینا ہے اگر آپ کو دو کیوب چاہیے تو آپ دو کیوب ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ایک کیوب چاہیے تو آپ ایک کیوب بھی شامل کر سکتے ہیں اپنے سالر میں یہ اسی طرح آپ نے اس کو کٹ نا ہے کٹ پھر آپ پلاسٹک کی ڈالی میں سی کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ چیز ایسی اٹھایا اور اٹھا کے آپ نے پھر سالر میں جو بھی آپ نے رس کی بھانی ہے اس میں شامل کر لینا ہے چیت ویورز یہ دیکھیں دہس دھن ریڈی ہو گیا ہے ہم میں اس پلاسٹک کی ڈالی میں ڈال کے تو سی کر لوں گی یہ کی شکل میں جو ہے اور ایک یہ جو ہے یہ پلاسٹک کے جھار میں میں ڈال دیا ہے تو یہ بھی سی ہو گیا ہے اور اس طریقے سے بھی آپ دونوں طریقوں سے آپ پیسٹ کو سی کر سکتے ہیں اور یہ کی و کی شکل میں جو ہے یہ تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو آپ جلوی سے تھیلی میں سے ایک کیو نکال دی اور اپنے سالن میں شامل کر دیں تو اسی طرح آپ یہ ریسپی بنائیں انشاءاللہ آپ بہت ہیپی ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بہت ساری دنوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اوکے جی اللہ حافظ